ہم جو اس کا استعمال کریں اور والدین سے گزارش کروں گا کی پیننٹل گائیڈنس میں بچوں کو رکھیں ہمیشہ گائیڈ کرتا رہے کہ انٹرنٹ پر کیا ایکسس کرے کیا ایکسس نہ کرے اور چیزوں کو بتاتے رہے یہ نہیں کہ آپ چیزوں کو چھپا دیں گے تو آپ کو لگ رہا ہے وہ چیز نہیں ہو رہی ہے بچے بڑے ہوشار ہیں بچے بہت شانے جس کو ہم زبان میں کہوں گا وہ سب جانتے ہیں کیوں نہ ڈسکشن کر کئی بات کو اگر ہم سمجھائے تو بہت زیادہ اچھا ہوں گا بنیزمد مو بند رکھ کر بچے بڑے ہو جائے ان کو کبھی بتائیں نہیں گیا کبھی ڈسکشن نہیں کیا گیا ارے خاموشی سے بغیر اشارہ کی بھی ڈسکشن ہو سکتا ہے نہیں کرتے ہیں بات ہی نہیں کرتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر سید ہم سمجھا نہیں پائیں گے ٹھیک ہے اس حد تک ہم سمجھائیں بولیں گے کہ اب یہ آپ چھوٹے ہیں بڑھیں گے ہم سکھائیں لیکن مکمل طور سے جو ہم بچوں کو ہٹا دیتے ہیں یا جو ان کو الہ گندہ سے دیتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھتا ہے نہیں یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں بغیر گائیڈنس کے آپ کے ان کو کوئی گائیڈنس نہیں کی دیکھیں اللہ نے جسم دیا جسم میں آزاد دی تو یہ بڑھوں کو یہ کام ہے نا بچوں کو سکھانا کونسا آزاد کہاں استعمال ہوں گا نہیں بہت اشارہ ہے بچے خود سکھ لیں گے ارے وہ خود کیا سکھ رہے آپ کو کیا مانو شیطان آگے کیا سکھا دے رہا آپ کو کیا سمجھ رہا ہر چیز کو بولنے کی ضرورت لیں گے نہیں خاموش آواز میں چیز جا سکتا ہے نا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے جا سکتا ہے بچوں میں بڑی سمجھ ہوتی ہے اچھا بچہ کے سو کہیں گے آپ مسئلہ وہ بھی ہے مسئلہ وہ بھی ہے ابھی تو حالات یہ ہے کہ پانس سات آنٹ سال کے بچوں کو دیکھیں آپ کتنی سمجھ ہیں ہاں کتنی سمجھ ہیں کہ ان کی سمجھ کی اور ان کے سمجھ کے علاوہ ان کے سیلیبز بھی تو دیکھو آپ جو سائنس پڑھے جو ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں جو ایڈوانسمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں تو ان کو تو وہ سب چیزیں ان کے پارٹ آف کیریکلم ہیں صرف آپ بول رہے ہیں موں نہیں کھول رہے کہ کہاں استعمال کرنا ہے سائنس یہتے بار سے کیا فنکشن کرتا ہے کون سا آزا ان کو بتا ہے صرف تمہارا کام ہے گائیڈ کرو حلال استعمال کا حرام کام ہے وہ بھی نہیں کر رہے موں بن کر کے پڑھے بیسر کوبولہ تو بلتا ہے بہائی بے شرمی ہے ایسا کیسا بل دیتے ہیں بچوں کے سامنے بل دیتے ہیں عورتوں کے سامنے بل دیتے ہیں اتنا نیچرل ہے اگر یہ آزا اللہ تعالیٰ نے دیئے تو اس کا استعمال بھی سکھایا ہوں گا نظر ایک ایسا استعمال کا ہوں گا کانی ہوں گا ہاتھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہیے ساورت کا اگر آنکھ ہے تو کہاں دیکھنا سکھا جا رہا ہے کہ مت دیکھو عبدالس وہ سیکھ رہا ہے پھر یہ چیز نہیں دیکھنا ہے سمجھا بک گائیڈنس کرو بیٹھو ڈسکس کرو ڈسکس کرو سمجھاؤ بات چیت کرو چیزوں کے اشارتن سمجھاؤ اور بچے ایڈوانس بچوں کو انڈا انڈا کیسا مرغی دیتی انڈے میں کیا رہتا سب سکھا دیا گیا بات نہیں کرنا اسے بہشن باتیں کرتے گیا لیکن وہ نیچرل ہے جو اس نے سبجک پڑا چکن ایگ وہ سب پڑا اس نے تو وہ پوچھ رہا ہے اس کو آپ کو سکھانا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا ہے جس راستہ سے وہ نکل جاتا ہے ہو گیا جب بڑے ہوں گے تو ڈیٹیلز اور سیکھ لوں گے خود کے بارے میں سوال کرتا ہے ابھی میں پیدا کیسے ہوا اب لیکن بڑے دیکھو تم جو ہے نا وہ مہینے کی تاریخ پتا ہے نہیں نہیں مطلب کیسے ہو مطلب کیسے ہوا دیکھو بیٹے تم ہوئے تو نائن مند کے بعد ہوئے نہیں 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 ویسے نہیں باڈی میں سے یہاں سے کیسا نکلا باہر اس کو معلوم ہے نا بچہ کہاں رہتا فیزیکل ہی دیکھ جاتا نا کیسا چھپائیں گے کوئی نکلا کیسا اب آپ کیا کریں گے اب بیٹے آپ چھوٹے ہیں ابھی آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا لیکن اس کا کیوریس مائن ہوتا ہے آہ نہیں ملکھ مالم یہاں سے نکلتے یہاں رہتا ہے یہاں سے نکلتے کیسے نیو اس کو سائنس پڑ چکا ہوتا ہے third اور fourth case میں ہوتا ہے کہ اس کو ماں کے اس میں بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کا ایملیکل کورٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہاں سے اس کو ریسورس ملتے ہیں اس کو انرجی ملتی ہے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے پھر وہاں بڑا ہوتا ہے سب سیکھ چکا ہے کچھ چیزیں اس کو چپٹ سلیبس کی حضاب سے نہیں سیکھا گیا لیکن اس کی کیوریسٹی ہے اس کو حکم نہ نہیں آپ کو بلنا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو ہم سمجھا دیں گے ہو گیا مات ختم لیکن آپ بلکل ڈینائے کر دے رہے ہر چیز تیری کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو واضح ہے اللہ تعالیٰ انہوں کو واضح رکھا ہے ایک جانور ہے اس کے جسم کے پورے پارٹ کھلے ایک بچہ انسان کا کیوریس ہوتا ہے اب وہ آپ سے کوشن کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا وہ لیں گے آپ اس کو جانور کو برخہ پینا کے گھماؤ یہ بچہ میرے سوالات کر رہا اس کا انکیزٹ مائن ہے کیوریس مائن ہے آپ جواب دے سکتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کو ایکسپینیشن کر سکتے میں بتا رہا ہوں تین چار سال کا آپ کا بچہ ہوں گا جو میں نے ایک بچے کو دیکھا اس نے پہلی بار بھینس کو دیکھا پرس ٹائم اب بھینس کو دیکھا تو وہ کالا جانور اتنا بڑا بھینس چہروں میں نہیں دیکھتی تو جا کے بیٹھ گیا بھینس پوری طرف سے گھمگوں کو دیکھ رہا بھینس کسی دیکھتی اب بعد میں نیچھے بڑھ کے دیکھ رہا اور بڑھ رہا میں کوئی ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی اس کی کیا سمجھ میں نہیں آرہا بولے انسان کو ایک چھچی دیتی اس کو چار چار ہے بولے چھچی بولے تو پیشاب کرنے کی جگہ بھینس کو چار چار ہے چار چار بھینس کو کہاں سے آگے دیکھ رہا تو وہ دودھ کے تھن کو گن رہا ہو ایک دو تین اس کا مائنڈ ریلیٹ کر رہا نا چیزوں کو اب آپ کیا کریں گے بے شرم بیہائے والے سوالات کر رہا نالاک ہو گا حکالا اس کو بھینس مت بتاؤ اس کو نکالو ایسا کریں گے آپ نہیں آپ کو بلنا پڑھیں گا یہ جو ہے نا اس کی چھچی نہیں ہے یہاں سے وہ دودھ دے تھی اچھا اچھا چھا میں نے گائے میں بھی دیکھا تھا یہ بھینس کا ویسی جو گائے کا گائے بغیرہ کومنلی دیکھ لیتے بکری دیکھتے ہوں بکری کو دو رہتے ہیں اب اس کی کوششنز رہیں گے بکری کو اللہ نے دو دیے بھینس کو چاہتے ہیں آپ کو ایکسپین کر دیں نا کچھ بھی پوچھ رہا ایسی باتیں کر رہا اب اس کے سامنے بھینس گوبر کر رہے تو فوراں دیکھتا ارے یہ کیا سے نکل رہا ہے اس کا ہولی غلط جگہ ہے کرتے ہیں بچے انسان انسان کیا کرتا تولنے کی عادی ہوتا اپنے آپ پر تولتا اپن تو ٹوالٹ میں جاتے بیٹھتے تو ایسا ہوتا انہیں تو ہولی غلط جگہ ہے کرتے ہیں یہ بچے ایسی ہوتے ہیں اب آپ ماباب ہونے کی ناتے ڈاٹیں گے ان کو نہیں ڈاٹنے کا نہیں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو جو بھینس ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا تو بکری بھینس گائے یہ ایسی ہی کرتے اچھا اچھا اب ان کیوں اللہ کرتے ہیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کی نامت بولیے لیکن یہ تو بول سکتے ہیں ایک جگہ سے کھاتے ہیں ایک جگہ سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ غلق سسٹم بنایا سمجھ رہے بات کو اس کا مائنڈ ہے آپ ڈسکس کرو تو دیکھیں آپ ہر چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں نشوں میں بچے کیوں جاتے ہیں مال ماباب کو جب گھریں محبتیں نہیں ملتی ہیں تو آؤٹ آف مائنڈ ہوتے ہیں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ان جھگڑوں سے دور ہونے کے لئے اور بری لطوں میں چلیں کچھ کو تو برے دوست لے جاتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن کچھ کو ایسا ہوتا ہے یہ پورنوگرافی کے طرف کیوں جاتے ہیں ان کو ریل محبت پیار انسیت جسم جسم کا کونسا آزہ دیکھے کونسا نہ دیکھے کس کا قیستعمال ہے سکھا ہے نہیں گیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ میری بات کو برا مطلب نہیں دیجئے ہم کو لوگ آکے ٹیچ کر دے ہمارے دین نے ٹیچ کر دیا ہمارے رسول نے ٹیچ کیا کہ ایک چیز کو اتنا کھلا کھلا بین کیا جس کی کوئی انتیاں نہیں جس کی کوئی انتیاں نہیں کیوں بین کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ جاتے ہیں فارس فارس کا باشا کہتا ہے کیا تم اس نبی کے ماننے والے ہو اس نے مزاق کے طور پر کہا نعوذباللہ کیا تم اس نبی کے ماننے والے ہو جو تم کو کھانے پینے پھر ہمارے بچے کیوں انیجوکیٹڈ ان فیلڈز میں تو اس کو سکھایا جائیں گا جسم کا یہ آزہ ہے بٹا یہ آزہ ایک پٹیکولر کام کے لئے ہوتا ہے ابھی آپ چھوٹے ہیں جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی بڑھ ایک چیز تمہیں کہوں گا اس آزہ کو کبھی کسی کو بتانا مات کسی کو چونے مات دینا اس کا استعمال تبیہ کرنا جب جائز طریقے پر ہوں گا اور یہ بتا دیا جائیں گا تم وقت کے ساتھ اب ہی نوز کہ اس کا استعمال کیا ہے کسی کے دیکھنا نہیں اپنی دکھانا نہیں ہی نوز کہ نہیں نہیں آپ ایسا ہوتا ارہے وہ غلط ہے تا نہیں دیکھنا چاہیے کچھ آپ تیش نہیں کر رہے تو اس کا مائنڈ جو انکوائرنگ ہے نا تو وہ خود گین کرنے کو چاہتا نولیج یا تو اپنے باڈی پر وہ کرتا ہے کوشش گین کرنے کی یا دوسروں کی باڈی پر اس سے اچھا کیوں نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں زنا حرام ہیں کیوں نہ سکائے بیٹھ کر شرمگاہ کا غلط استعمال حرام ہیں کیوں نہ سکائے بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں لفظ کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو آپ صرف جائز استعمال سکاتے باقی معاملہ ختم ہو جاتا ہے ان کو خود میسج پہنچ جاتا ہے سمجھتا بہت ہی بے خوب بچہ ہے آپ کا جس کو وہ کہیں گے بلکل ہی نہیں سمجھتا بے خوب معاملہ مانے میں نہیں کہ بچہ نہ کر اور بے کر ہے لیکن عقل کی کمی کو عام طور سے بے خوب کہتے ہیں سمجھ نہیں ہے اس کو بہت ہی کم سمجھ والا ہے تو میں سمجھتا باقی چیزیں بھی کمی سمجھیں گا پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے let him grow اب بڑے ابھی آپ چھوٹے ہیں میں بڑے میں بتاؤں تو سمجھ نہیں ہے سمجھدار ہے زیادہ discuss discuss کچھ discuss کچھ اگر نہیں کروں گے problem میں آ جاؤں گے زمانہ بہت رفتار سے چل رہا ہے ہر چیز کے معاملے میں discuss کرو کیا دیکھوں گے کیا نہیں دیکھوں گے کیا کروں گے یہ بہت natural چیز تھی اسلام نے اس کو اتنی ہی natural رکھا ہم لوگ بھی اگر اس کو اتنی ہی natural رکھیں بے ہائی بے شرمی ایک چیز ہوتی ہے لیکن ہر چیز کو بے ہائی بے شرمی نہیں کہا جاتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں بے ہائی بے شرمی ہوتی ہے لیکن ہر چیز بے ہائی بے شرمی میں نہیں آتی ہے جب education کا معاملہ ہوتا ہے تب کچھ سکھائی جاتی چھو جاتی پڑی جاتی دیکھی جاتی اس کو بے ہائی میں کانٹ نہیں ہوتا ہے شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے جو لوگ medical کرتے ہیں medicine پڑتے ہیں یا مختلف بیماریوں کے لیے علاج کے طریقے سکھتے ہیں بہت سارے آزا کو چھو سکتے ہیں تو آج ان کا وہ دیکھنا جائز ہے چکے اسی سے تو سکھیں گے کہ اگلے لوگوں کی علاج تیمارداری بیماری یا بچوں کی پیدائش میں کیسی مدد کی جائیں تو اب ہو گیا ان کے لیے دیکھنا جائز اس وقت تک میں یہ کہنا چاہ رہا سکھائی ہے educate کیجئے وہ خود سے education گین کر لے غلط راستہ بجائے اس سے پہلے آپ educate کیجئے تو بہرحال انٹرنیٹ کے زمانہ ہیں بچے بہت advance وائی فائی ہوتے جا رہے ہیں وائی فائی کے ساتھ ساتھ زہر سی بات ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو advance کریں discussion کریں پیار محبت دیں چیزوں کا استعمال سکھائے discuss کریں بغیر نام لے کے discuss کریں اشارتن discuss کریں بچے سمجھیں گے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے بات آگے بڑھتے جائیں گے پھر وہ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ parental guidance والدین کی رہنوائی continuously رہی بچپن سے تو معاملہ دوست ہوں گا اور ہم مو بند کر کے بیٹھ گئے غلط چیزیں ہم نے ذہن میں سوچ لی ہے نا ہوتا ہے نا اب بچہ آگیا آپ کے سامنے ایک بچہ آگیا اور بلدہ امی سیکس کیا رہا تھا اببا سیکس کیا رہا تھا اور آپ بھنگز ایسے پٹے ہو گئے آج کل کے باپ سے آکے سیکس پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے کونسی سکول میں جا رہا بچے کے سکول فارم میں لکھاو آتا ہے name father's name سیکس اب آپ کہاں جا رہے ہیں انہیں کیا پوچھ رہا ہے فارم میں جا لکھاو ہے نا اس کے ایم یا ایف دالنا ہے ہے نہیں ہے کچھ فارم سے جنڈر لکھاو آتا ہے اور کچھ جگہ سیکس لکھاو آتا ہے آج کل تو کوملی جنڈر ہی لوگ لکھ رہے ہیں چونکہ مزکر مونس مخنس آج کل سب کے فارمز ہوتے ہیں اب سب کا انٹری ہوتی ہے لیکن کسی ٹائم میں سیکس لکھتے تھے تو میل اور فی میل ہوتا تھا خالی بہرحال فیل کرنا ہے نا اس کو یا وہ جنڈر بھی دیکھیں گے تو آپ سے پوچھ لیں گا جنڈر کیا ہوتے ہیں اور بیسک لینگویج کا عشو ہے جنڈر تو ایک لینگویج میں کسی کو ہی اور کسی کو شی بولا جاتا تو کیوں وہ پوچھیں گا نا کومن وڈنگز میں کومن وڈنگز میں دنیا میں جو استعمال ہوتی میل پلگ اینڈ فی میل پلگ سوکٹ فی میل سوکٹ میل پلگ بیسکلی پوچھیں گا یہ میل کیوں بولتے ہیں اس کو اس کو فی میل کیوں بولتے ہیں سمجھے نا اس کو میل اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں پیٹروجن ہوتا عبار ہوتا چیزوں میں جو کہ دنیا کے اندر یہ عام اس میں میل کا ایسی معاملہ ہوتا اور یہ فی میل ہوتا ہے سمجھے نا آپ دیکھیں نا کومن لیز ہوتا ہے اب آپ الگی جد جا رہے ہیں یہاں تو کومن وڈنگز میں ہیں پہچان استرلنگ ان پولنگ میں ہندی کے اندر سکھتے ہیں نا تو اس کو ہاں جاننا ہے کہ میل ان فی میل مزکر اور ماننس ہی اور شی اس کو بولنا ہے تو یہ تو کومن چیزیں ہیں نا ہے نا آلریڈی ہم لوگ کیوں اس کو الگ میں ملے جا رہے ہیں تو بچوں کی ذہنیت کی اعتبار سے ان کو سکھایا جائے ان کو سمجھایا جائے یہ وقت کا تخاظہ ہے انٹرنیٹ کی فتنے بڑھتے جانے والے ہیں یہ ختم نہیں ہونے والے ہیں ہم کو اس کے ساتھ جینا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ جینا سیکھ لیں اگر آپ نے دیر کی تو مشکل ہو جائیں گے مشکل ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آخری بات رکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہو یار صحیح بات تھی اپنے بڑھوں نے نہیں سکھائیں لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ بھی بڑھے ہوں گے تو وہی حرکت کریں گے بچوں کے ساتھ جو بڑھوں نے گئتے آپ آپ کیوں نہیں چینجھ ہوں گے میں کوئی شرام آتی ہے بات کرنے میں لیکن اشارتاں تو کر سکتے سکھانے کے حد تک تو کر سکتے آج تو بچوں کی سیفٹی کا ایشو ہے جو ان کے ساتھ حرکتیں کی جا رہی ہے میرے حال تو ابھی اپنی بات کو ہم یہاں ختم کریں گے اسی گزارش کے ساتھ کہ انٹرنیٹ کے زمانے میں رہنا ہمیں سیکھنا ہوں گا یہ ایک بون ہے تو کرز بھی اپنے ساتھ ساتھ تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہوں گا بچوں کو اپنے نسلوں گائیڈ کرنا ہوں گا اپنے بڑوں اور اپنے نوجوان گائیڈ کرنا ہوں گا ہم تمام کو اپنے نسلوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام کو بری عادتوں سے نشے سے لط سے یا بری جو چیزیں ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظات عطا فرمائیں جو کام ہم سے ہوئے اس معاملے میں ہمارے توبہ کو خبول عطا فرمائیں اور ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا